اور میں اب آپ سے ایک جو سب سے سنجیدہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ اب یہ اب یہ ملک کو سنبھال نہیں سک رہے ملک کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا ہے کہ جب تک پاکستان میں سیاسی استقام نہیں ہوگا ملک کے حالات بگڑتے جائیں گے معاشرد نیچے جاتی رہے گی بیروزگاری بڑھتی جائے گی مہنگائی بڑھتی جائے گی اور پاکستان میں انتشار کا ڈر ہے یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں دونوں کیوں الیکشنز کروانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ صرف الیکشن کی وجہ سے ملک میں استقام آئے گا سیاسی تو یہ کیوں ڈرتے ہیں الیکشن سے یہ ڈرتے ہیں آپ کی وجہ سے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب الیکشن ہوا ان کا نام و نشان مٹ جائے گا اور اس لیے ایک یہ وجہ ہے اور دوسری بڑی امپورٹن وجہ ہے پاکستانیوں سنو دوسری وجہ یہ ہے کہ نویمبر میں نیا آرمی چیف آنے والا ہے اور یہ دونوں زرداری اور نواز شریف ان کی پوری کوشش ہے کہ ایسا آرمی چیف آئے جو یہ اپنا کوئی فیورٹ لے کے آئے یہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں کیونکہ پیسہ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے یہ ڈرتے ہیں کہ یہاں کوئی ٹکڑا آرمی چیف آ گیا ایک محب وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ پوچھے گا ان سے تو اس ڈر سے اس ڈر سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں مل کے اپنا آرمی چیف اپنا آرمی چیف پوائنٹ کریں گے